کراچی مرسن پولس اور انٹرنیشنل پولس آرڈنائزیشن کے اشتراک سے پہلی شوٹنگ چیمپنشپ ہوئی ملکی اور غیر ملکی شوٹرز کے علاوہ خواتین نے بھی حصہ لیا نشانے بازی کے جوہر دکھائے منس سراج کی ریپورٹ دیکھئے ماہیرانہ انداز سے اسلحہ چلانا درست نشانہ لگا کر حدف کوٹ ٹکانے لگانا یہ مناظر کراچی میں واقعی سپیشل سیکیورٹی یونٹ کی فائرنگ رینج کے ہیں جہاں ملک بھر سے آئے ماہیر شوٹرز نے اسلحہ چلانے اور حدف کو نشانہ بنانے کے ایسے جوہر دکھائے کہ شرکات دنگ رہ گئے پاکستان میں پہلی مرتبہ مناقض ہونے والی شوٹنگ چیمپینشپ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے علاوہ اسلحہ چلانے پر مکمل عبور رکھنے والی خواتین نے بھی حصہ لیا اور حاضرین پر دھاگ بٹھا دی آج کے ایونٹس کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ مجھے بہت پہلے ایکسپیرینس تھا اور بہت اچھا رہا میرا ایکسپیرینس پارٹیسپیٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لیڈیز کو اپنیس ہونی چاہیے اور مردوں کے شانہ بشانہ ہم بھی کام کر سکتے ہیں مزہ آیا انسوائیمنٹ فیل کی اور یہاں پہ فرس ٹائم پاکستان میں یہ انٹرڈیوز کروایا ہے ایسیس یو کی طرف سے لائسنس یافتہ اصلحہ رکھنے والے عام شہری بھی مقابلے کا حصہ بنے اور ایونٹ کے نقاط کو خوشہائند قرار دیا اس طرح کی ایونٹ پاکستان میں ہوتے نہیں ہیں یہ فرس ٹائم ہے جو اسیس یو نے اسے ارینج کیا اور سیویلینس کو سپیسیفکلی انہوں نے چینس دیا ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا اور اسے پہلے بھی میں نے کامی سارے کمپیٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے لیکن یہ اب تک کا سب سے بڑا ایونٹ تھا ٹیکٹیکل شوٹنگ میں اور ایسیس یو نے ارگنائز کیا اور اس طرح کی ایونٹ پاکستان میں ہونے چاہیے تاکہ سپورٹس کو پروموشن ملے نگرہ وزیر داخلہ سندھ اور کراچی پولیس چیف اقتدامی تقریب میں شریک ہوئے کہا کہ تمام حفاظت اقتدامات کو ملہود خاطر رکھ کر عالمی سطح کا ایونٹ کرانے والے منتظمین مبارک بات کے مستحق ہیں مختلف کٹیگریز میں نوائیہ کارکردگی دکھانے والے شوٹرز کو میڈلز اور نقد نماز سے بھی نوازا گیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ مونے سراج ہم نیوز کراچی